ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کسی بھی رشتے کو سفل بنانے کے لیے صرف اسی بات کی ضرورت ہوتی ہے بس اپنے پیار کا اظہار کرتے رہو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پیار نہ ملنے پہ ہمیں چوٹ پہنچتی ہے لیکن کیا ہمیں پیار نہ ملنے پہ چوٹ پہنچتی ہے کیا یہ سچ ہے ہمیں چوٹ اس سے نہیں پہنچتی ہمیں درد تو تب ہوتا ہے جب ہم پریم نہیں دیتے ہیں دوستو ہم پریم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایشور نے انسان کو پریم کی مشین کے روپ میں بنایا ہے جب ہم پریم دیتے ہیں تو ہم اپنے سب سے بہترین روپ میں ہوتے ہیں دنیا ہمیں سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ ہمارا سخ اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوسرے ہم سے پیار کریں ہمیں پریم دیں لیکن حقیقت اس سے بلکل الگ ہے دراصل اسی کارن ہماری بہت ساری سمسیائیں پیدا ہوئی ہیں سچ تو یہ ہے دوستو کہ ہمارا سخ پریم دینے پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ مہتپون نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے مہتپون تو یہ ہے کہ ہم کیا دیتے ہیں مہتپون تو یہ ہے کہ ہم کیا دیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوسرے ایک بار کی بات ہے ایک بڑا آدمی تھا جس نے اپنے سپنوں کی مہلا سے شادی کی ان کے آپسی پریم سے ایک چھوٹی لڑکی کا جن ہوا وہ چھوٹی لڑکی چنچل تھی خوش مزاج تھی اور بڑا آدمی اسے بہت پیار کرتا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی تو وہ اسے گود میں اٹھا لیتا تھا وہ ایک دھن گن گناتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے میں ناشتا تھا اور کہتا تھا چھوٹی لڑکی میں تم سے پیار کرتا ہوں چھوٹی لڑکی میں تم سے پیار کرتا ہوں جب یہ چھوٹی لڑکی بڑی ہونے لگی تو بڑا آدمی اسے گلے لگا کر کہتا تھا چھوٹی لڑکی میں تم سے پیار کرتا ہوں چھوٹی لڑکی مو بنا کر کہتی تھی میں اب چھوٹی نہیں ہوں اس پہ وہ آدمی ہنس کر کہتا تھا لیکن میرے لیے تو تم ہمیشہ میری چھوٹی لڑکی ہی رہو گی چھوٹی لڑکی اب بڑی ہونے لگی اور اس نے اپنا گھر چھوڑ کر دنیا میں خدم رکھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو چھوٹی لڑکی اب بڑی ہونے لگی اور اس نے اپنا گھر چھوڑ کر دنیا میں خدم رکھا جب اپنے اور بڑے آدمی کے بارے میں اس کا گیان بڑھا تو اس نے بڑے آدمی کی شکتیوں کو سمجھا اسے یہ احساس ہوا کہ وہ واقعی بڑا تھا اور شکتی شالی تھا اس کی ایک شکتی تو یہ تھی کہ وہ اپنے پریوار کے سامنے اپنے فیملی کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرتا تھا چھوٹی لڑکی دنیا میں چاہے جہاں بھی رہے وہ اسے فون کر کے کہتا تھا چھوٹی لڑکی میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ایک دن اس چھوٹی لڑکی کے پاس ایک فون آیا حالانکہ اب وہ چھوٹی نہیں رہی تھی بڑے آدمی کی حالت خراب تھی اسے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا ڈاکٹرز نے چھوٹی لڑکی کو بتایا کہ اس کے بولنے کی شکتی ختم ہو گئی تھی وہ بول نہیں سکتا تھا اور ڈاکٹرز کو لگ رہا تھا کہ وہ شاید سن بھی نہیں سکتا ہوگا وہ اب مسکرایا ہنس نہیں سکتا تھا گنگنایا ناچ نہیں سکتا تھا وہ اب اپنی چھوٹی لڑکی کو جو اب چھوٹی نہیں رہی تھی یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے پھیال کرتا ہے ہی لاب سا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل وہ لڑکی اس بڑے آدمی کے پلنگ کے پاس پہنچی پاس پہنچنے پہ اس نے دیکھا کہ وہ بڑا آدمی بہت چھوٹا اور کمزور دیکھ رہا تھا اس آدمی نے لڑکی کی طرف دیکھا اور بولنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں بول پایا چھوٹی لڑکی نے وہ اکلوتا کام کیا جو وہ کر سکتی تھی وہ پلنگ پہ چڑھ کے بڑے آدمی کے پاس پہنچ گئی ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس لڑکی نے اپنے پتا کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی پتا کے سینے پہ سر رکھ کر وہ پرانی باتیں یاد کرنے لگی اس نے ساتھ ساتھ بٹائے سنہرے پلوں کو یاد کیا اسے یاد آیا کہ بڑے آدمی کے پاس وہ کتنی سرکشت محسوس کرتی تھی اور وہ اس کا کتنا خیال رکھتے تھے وہ بہت دکھی تھی کہ اب سب کچھ بدل جائے گا وہ جانتی تھی کہ اب وہ پریم کے وہ شبد نہیں سن پائے گی جن سے اسے تسلی ملتی تھی سب کچھ بدل جائے گا ایویتھنگل چینج وہ لڑکی پتا کے سینے پہ سر رکھ کر وہ پرانی باتیں یاد کرنے لگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو وہ لڑکی پتا کے سینے پہ سر رکھ کر پرانی باتیں یاد کرنے لگی اس نے ساتھ ساتھ بتائے سنہرے پلوں کو یاد کیا اسے یاد آیا کہ بڑے آدمی کے پاس وہ کتنی سرکشت محسوس کرتی تھی اور وہ اس کا کتنا خیال رکھتے تھے وہ بہت دکھی تھی کہ اب سب کچھ بدل جائے گا ایویتھنگل چینج وہ جانتی تھی کہ اب وہ پریم کے وہ شبد نہیں سن پائے گی جن سے اسے تسلی ملتی تھی اور پھر اور پھر اسے بڑے آدمی کے دل کی دھڑکن سنائی دی دل جس میں سنگیت اور شبد ہمیشہ رہتے ہیں دل شارعی کشتوں کے باوجود نومل دھنگ سے دھڑک رہا تھا جب چھوٹی لڑکی نے بڑے آدمی کے دل پہ اپنا سر رکھا تو جادو ہو گیا اس نے وہ سن لیا جو وہ سننا چاہتی تھی اس کا دل دھڑکتے سمیہ وہ شبد کہہ رہا تھا جو اب وہ موں سے نہیں کہہ سکتا تھا چھوٹی لڑکی چھوٹی لڑکی چھوٹی لڑکی چھوٹی لڑکی میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں I love you I love you I love you یہ سن کر چھوٹی لڑکی کو بہت سکون ملا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو روحن کی ڈیاری جب بھی اس سے پاتچیت کرتے تھے تو ان کا پہلا واقع یہی ہوتا تھا بیٹے میں نے تمہیں آج ابھی تک بتایا یا نہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ سن کر روحن بھی اپنے پریم کا اظہار کرنے لگتا تھا جب روحن کی پتا کی عمر ڈھننے لگی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خریب آگئے پچاسی سال کی عمر میں روحن کی پتا موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے روحن بھی تیار تھا تاکہ انہیں کشٹوں سے چھٹکارہ مل جائے ہس کر رو کر اور ہاتھ تھام کر انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں پھر ان دونوں نے سویکار کر لیا کہ اب ودا لینے کا وقت آ چکا ہے روحن نے کہا جاری میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا میں پہنچ جائیں تو آپ مجھے کسی طرح اشارہ کر کے بتا دیں کہ آپ صحیح سلامت ہیں وہ روحن کی اس بچکانی بات پہ ہاں سے کیونکہ انہیں پنر جن میں وشواث نہیں تھا روحن کو بھی اس پہ پورا وشواث تو نہیں تھا لیکن اس نے کئی گھٹنائیں دیکھی تھیں جن سے یہ لگتا تھا کہ دوسری طرف سے دوسری دنیا سے سنکیت مل سکتے ہیں روحن کا اپنے پتا سے رشتہ اتنا گہرا تھا جب ہاتھ اٹیک سے ان کی موت ہوئی تو روحن کو بھی سینے میں درد محسوس ہوا بعد میں اسے اسی بات کا افسوس رہا کہ انفیکشن کے درد سے اسپتال والوں نے آخری وقت اسے ان کا ہاتھ نہیں تھامنے دیا اس کے بعد کیا روحن کو دوسری طرف سے دوسری دنیا سے سنکیت ملے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہر دن روحن یہی دعا کرتا رہا کہ اسے اپنے پتا کی آواز یا جھلک یا سنکیت مل جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہر رات کو سونے سے پہلے روحن یہی دعا کرتا تھا کہ کاش اس کے پتا اسے سپنے میں دیکھ جائے چھے میں نے بھیت گئے ایک بار بھی اسے ان کا سپنہ نہیں آیا یا کسی طرح کا کوئی احساس نہیں ہوا وہ بس انہیں یاد کر کر کے دکھی ہوتا رہتا روحن کی ماں چھے سال پہلے ہی گزر چکی تھی اور روحن کو لگا کہ وہ انات ہو گیا ہے ایک دن وہ اندھیرے کمرے میں شاند کمرے میں یوں ہی بیٹھا ہوا تھا رات کا سمیہ تھا اچانک اسے اپنے پتا کی یاد ستانے لگی اس نے سوچا کہ اس نے ان سے سنکیت مانگ کر کہیں بھون تو نہیں کر دی تھی کہیں یہ اتنی بڑی مانگ تو نہیں تھی جسے وہ پورا نہ کر سکتے ہوں دوستو اس سمیہ روحن کا من بہت سنسٹیف ستھی میں تھا اور پھر کیا ہوا دوستو اچانک روحن کو محسوس ہوا کہ اس کا مستشک بہت شارپ اور پینا ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑی بڑی سنکھائیں بھی جوڑ سکتا ہے اس نے سوچا کہ شاید وہ سپنا دیکھ رہا ہے لیکن اس نے پایا کہ وہ پوری طرح سے جاگا ہوا تھا اس کے دماغ کا ہر ویچار شان تالہ میں ہلچل مچانے والی پانی کی بون کی طرح تھا اتنی شانتی اور شاپنیس کے احساس سے روحن حیران ہو گیا پھر اس نے سوچا لگتا ہے میں دوسری طرف کے سندیشوں کو پانے کی کچھ زیادہ ہی کوشش کر رہا ہوں اب میں ایسا نہیں کروں گا اور پھر اچانک ایک گھٹا ہوئی باتیں کر رہا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو روحن نے سوچا کہ لگتا ہے وہ دوسری طرف کے سندیشوں کو پانے کی کچھ زیادہ ہی کوشش کر رہا ہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گا لیکن جیسے ہی روحن نے یہ سوچا اچانک اس کی ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا وہ ویسے ہی دکھ رہی تھی جیسے بیماری سے پہلے دکھتی تھی ان کا چہرہ ممتامی تھا اور اس کے اوپر ان کے سندر سفید بال تھے وہ اتنی سجیب اور غریب لگ رہی تھی کہ روحن کو لگا وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو سکتا ہے وہ ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے بارہ سال پہلے لگتی تھی جب انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی جب انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی اسے ان کے فیورٹ سین کی خوشبو بھی آنے لگی وہ چپ چاپ انتظار کرتی رہی روحن کو حیرت ہوئی کہ وہ تو پیتا کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن اسے اپنی ماں کیسے دکھائی دے گئی اسے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے پراتھنا کیوں نہیں کی تھی اس نے کہا ماں مجھے افسوس ہے کہ آپ کو وہ بھیانک بیماری جھیلنی پڑی انہوں نے اپنا سر ہلایا مانو اس کی بات سن لی ہے پھر وہ مسکرائیں ان کی مسکران بہت پیاری تھی اس کے بعد وہ بہت پشتتہ سے بولیں لیکن مجھے تو صرف پریم ہی یاد ہے صرف پریم اور پھر وہ اوجھل ہو گئیں اس کا روحن پہ کیا اثر ہوا پہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو روحن کی ماں چھ سال پہلے گزر چکی تھی لیکن اب وہ روحن کے سامنے کھڑی تھی اور روحن نے کہا ماں مجھے افسوس ہے کہ آپ کو وہ بھیانک بیماری جھیلنی پڑی انہوں نے اپنا سر ہلایا مانو اس کی بات سن لی ہے پھر وہ مسکرائیں ان کی مسکران بہت پیاری تھی اس کے بعد وہ بہت پشتتہ سے بولیں لیکن مجھے تو صرف پریم ہی یاد ہے صرف پریم اور پھر وہ اوجھل ہو گئیں روحن اچانک کانپنے لگا جیسے کمرہ اچانک ٹھنڈا ہو گیا ہو وہ سمجھ گیا کہ ہم جو پریم دیتے ہیں جو پریم پاتے ہیں صرف وہی محتپون ہے صرف وہی یاد رہتا ہے دکھ درد غائب ہو جاتے ہیں پریم عمر رہتا ہے اس سے زیادہ محتپون بات روحن نے آج تک نہیں سنی اس پل نے اس کے دل پہ ایک امٹ چھاپ چھوڑی ہے روحن کو اب تک اس کے پتا کی طرف سے کوئی سنکیت نہیں ملا لیکن اسے پورا یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی سنکیت ضرور ملے گا جب اسے ذرا بھی امید نہیں ہوگی تب وہ اس کے سامنے آ کر اسے کہیں گے بیٹے روحن میں نے تمہیں آج ابھی تک بتایا ہے یا نہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں دوستو ہم جو پریم دیتے ہیں ہم جو پریم پاتے ہیں صرف وہی محتپون ہے صرف وہی یاد رہتا ہے دکھ درد غائب ہو جاتے ہیں پریم امر رہتا ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو پیار کیا ہے پریم کیا ہے پریم ایک رچنات مک شکتی ہے مدر ٹریسا نے کہا ہے کہ جہاں بھی جاؤ پریم بانٹتے چلو شروعات اپنے گھر سے کرو اپنے بچوں پتی پتنی پڑوسی کو پریم دو جو بھی تم سے ملنے آئے پہلے سے زیادہ خوش ہو کر ہی لوٹے ایشور کی دیالوٹا کے جیتے جاکتے ادھارن بنو دیالوٹا آپ کے پورے وقت تتو میں جھلکنی چاہیے آپ کے چہرے میں آپ کی آنکھوں میں آپ کی مسکراہت میں اور آپ کے شبدوں میں کیونکہ پریم ایک رچنات مک شکتی ہے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کہتے ہیں کہ وہ دن بھی آئے گا جب انترکش ہوا سمندر اور دھرتی کی شکتیوں کا دوہن کرنے کے بعد ہم ایشور کی دی پریم کی شکتی کا دوہن کریں گے اور جب ایسا ہوگا تب ہم سنسار کے احتیاس میں دوسری بار آگ کی کھوج کریں گے یہاں دوستو دوسری بار آگ کی کھوج کریں گے جب ہم پریم کی شکتی کا دوہن کرنا شروع کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سب سے بلند بھاؤنا ہے سب سے بلند جذبہ ہے پیار کا پریم کا پریم یہ ہائیسٹ فریکوینسی مانی جاتی ہے جہاں بات آتی ہے انسانی رشتوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچے جیسا جیتے ہیں ویسا سیکھتے ہیں اگر بچے آلوشنا کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ نندہ کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے شطرطہ کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ لڑنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے ڈر کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ ڈرنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے دکھ کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ اپنی حالت پہ افسوس کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے مکھول کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ شرمانہ سیکھ جاتے ہیں اگر بچے عرشہ کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اگر بچے شرم کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ گلانی کرنا سیکھ جاتے ہیں دوستو بچے جیسا جیتے ہیں ویسا سیکھتے ہیں اب سوال یہ ہے دوستو کی آپ کے اور ہمارے بچے کس طرح کے ماحول میں جیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو بچے جیسا جیتے ہیں ویسا سیکھتے ہیں اگر بچے سہن شکتی کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ دھیرے وان بننا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے پروچسان کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ آدم وشواسی بننا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے پرشنسا کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ تعریف کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے سمرتھن کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ خود کو پسند کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے سویکرتی کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ دنیا میں پریم کھوجنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے سمان کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ لکش بنانا سیکھ جاتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل ہم باتیں کرنا ہے دل سے دوستو بچے جیسا جیتے ہیں ویسا سیکھتے ہیں اگر بچے آلوشنا کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ نندہ کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے ڈر کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ ڈرنا سیکھ جاتے ہیں لیکن اگر بچے ادارتا کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ ادار بننا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے ایمانداری اور نیائے کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ ایماندار اور نیائے پورن بننا سیکھ جاتے ہیں اگر بچے سرکشاہ کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ خود پہ اور آس پاس کے لوگوں پہ وشفاظ کرنا سیکھ چاہتے ہیں اگر بچے دوستی کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ سیکھ چاہتے ہیں کہ دنیا ایک اچھی جگہ ہے اگر بچے سух شانتی کے ماحول میں رہتے ہیں تو وہ مانسک سکھ شانتی کا سبق سیکھ چاہتے ہیں دوستو میری فرینز آپ کے بچے کس ماحول میں رہ رہے ہیں اس بات پر سوچئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہر وقتی مہان ہو سکتا ہے کیونکہ ہر وقتی سیوا کر سکتا ہے سیوا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کالج کی ڈکری ہو سیوا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ویاکرن میں کرتا اور کریا کو صحیح طریقے سے ملا سکتے ہیں آپ کو صرف دیاء سے بھرے دل کی ضرورت ہے پریم سے پریپورن آتما کی ضرورت ہے یہ کہا ہے مارٹین لوتھر کینگ نے اور دوستو پیار کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دن بھی آئے گا جب انترکش ہوا سمندر اور دھرتی کی شکتیوں کا دوہن کرنے کے بعد ہم ایشور کی دی پریم کی شکتی کا دوہن کریں گے اور جب ایسا ہوگا تب ہم سنسار کے اتحاس میں دوسری بار آگ کی کھوچ کریں گے جیہاں دوستو ہم دوسری بار آگ کی کھوچ کریں گے جب ہم ایشور کی دی پریم کی شکتی کا دوہن کرنا شروع کریں گے دوستو پیار پریم لب یہ سب دل کی باتیں ہیں تب ہی تو کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر